اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی خصوصی ٹرانسمیشن قربانی سپیشل ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مفتیان اکرام کی ایک ٹیم کے ساتھ مفتیان اکرام کے ایک پینل کے ساتھ اور انشاءاللہ لزیز آپ کے جو سوالات آپ نے ہم سے پوچھے تھے ہم سے شیئر کیے تھے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ اور ان سوالات کو مفتیان اکرام کی خدمت میں رکھیں گے اور ان سے مدلل اور مستند جواب انشاءاللہ لزیز آپ تک پہنچے گا ہمارے ہماری اس ٹرانسمیشن کا انشاءاللہ یہ جس طرح آج دوسرا روز ہے کل تیسرا روز ہوگا اور تینوں روز عید کے تینوں دن انشاءاللہ لزیز یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی اس بنیادی طور پر اس نشریات کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عید کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے حج کے متعلق اور زلحجہ کے پورے اس مبارک مہینے کے متعلق جو بھی مسائل ظاہرے ہمیں درپیش ہوتے ہیں اور ظاہرے ہمارے ہمارے ہاں بہت ہی اس مہینے کے اندر کیونکہ بہت سے یہ بادات ہمارے اوپر واجب ہیں فرض ہیں اور ان کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تو ان میں کہیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے کہیں کوئی تشنگی ہے کہیں کوئی شریع رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہے تو جامیت و رشید کراچی نے ضرورت کا حساس کرتے ہوئے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے بریڈ فارم سے ہمیں یہ ایک پروگرام دیا ہے جس میں ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی تھوڑے سے وقت میں اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے مفتی تارک مسعود صاحب موجود ہیں معروف مذہبی سکولر ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور جامیت و رشید کراچی کی سینئر مفتی ہیں سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامیت و رشید کے اور آج کے دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی محمد صاحب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اور شیخ الحدیث ہیں آپ اور رئیس دارل افتاج جامیت و رشید کراچی اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی شورہ کے اہم رکن بھی ہیں اور جامیت و رشید کے ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ فیکل معاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں میں آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں مفتی تارک مسعود صاحب سے اور ان کی خدمت میں ہم سوال رکھیں گے اور ہم سے سوال پوچھا ہے تاہہ مقبول صاحب نے مفتی صاحب اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور کے حوالے سے ظاہر کل بھی یہ سوال آیا تھا اور میں دوبارہ ظاہر بہت سارے ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سارے حضرات ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ عبدالبدود صاحب کے علاوہ سب کو مبارک بات اس لئے کہ ہمارے سوالہ شامل نہیں کی ہے تو میں اس شکفے کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا تو تاہہ مقبول صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کے قربانی کے اندر اگر ہم نے مطلب پہلے ہم پانچ چھے لوگ شریک تھے اور بعد میں کوئی اور کسی اساتھی کا ہم نے اضافہ کیا کسی اور حصہ دار کو اس میں شریک کیا تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے آپ اس کی وجہتے ہیں قربانی کے جانور میں چھے لوگ شریک تھے تو بعد میں ظاہر ہے ساتھوں آدمی آپ شریک کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے البتہ چھے آدمیوں نے مل کے اگر جانور خریدا یا کسی ایک کو وکیل بنایا کہ ہم چھے کی طرف سے قربانی کا جانور لے کر آؤ اس کے بعد اب وہ ساتھوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو اس شریک کرنے میں ظاہر ہے ان کی پیسوں کی کچھ بچت ہو رہی ہے خریدتے ہوئے تو ان کی نیت تھی قربانی کی جب ایک دفعہ قربانی کا جانور انہوں نے خرید لیا تو جتنے پیسوں کا خریدا ہے اسی میں قربانی ان پر لازم ہے لیکن اب وہ جب ساتھوں کو اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو اضافی کچھ بچت ہو رہی ہے تو یہ بچت جو ہے ان کو صدقہ کرنی پڑے گی اور اگر خریدتے ہوئے ایسی کوئی نیت نہیں تھی بعد میں ان کا ارادہ بنا جیسے بعض لوگ جانور خرید لیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کتنے آدمی اس میں شریک ہوں گے گھر والوں کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے تو اس میں وہ اختیار ہے کہ پہلے چھے تھے اب بعد میں ساتھ کر لیں یا پہلے ساتھ تھے بعد میں چھے ہو جائیں ہر طرح سے اختیار ہے جی بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور اگلے سوال ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں صاحب جو سائل ہیں ہمارے پاس کوئی گوشت آئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ گوشت حلال ہے یا نہیں اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑی گئی ہے یا نہیں ہمارے پاس گوشت آئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی سوال جو ہے نا انہوں نے پوچھا کیسے معلوم ہوگا ظاہر ہے انسان عالم الغیب نہیں ہے اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور چالوں طرف مسلمان رہتے ہیں تو ان سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے تو اگر آپ کے پاس گوشت آیا ہے تو آپ حلال سمجھ کے اس کو کھا لیں تو نہ صرف یہ کہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اب ہمو ما اب ہم اللہ جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا ہے تو اس کو چھپا دو خامخہ میں زیادہ باریکیوں میں گھسنا اور تحقیق کرنا کہ یہ جو حدیعہ جس نے مجھے دیا ہے یا گوشت جس نے مجھے دیا ہے وہ حرام تو نہیں کمانے والا جب تک خود سے یقینی طور پر پتہ نہ چل جائے خود سے تجسس کرنا خود سے تحقیق کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے البتہ غیر مسلم ممالک میں جہاں غیر مسلمین رہتے ہیں وہ حرام ہی کھاتے ہیں وہاں چاروں طرف حرام گوشت ہی مل رہا ہے تو وہاں آپ بغیر تحقیق کے نہیں کھا سکتے وہاں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال طریقے سے زبا کیا گیا ہے اور حلال گوشت ہے اس وقت تک آپ کے لئے اس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے جی بہت شکریہ موسیٰ حسن زن رکھنا چاہیے مطلب ظاہر ہے یہ واجب ہے اس معاملے میں حسن ظن اور مفتی محمد صاحب موجود ہیں بہت شکریہ جی آپ نے جوہین کیا ہمیں ابراہیم حائل صاحب کا سوال ہے اگر صاحب نصاب آدمی قربانی نہ کرے تو اس کیلئے کیا حکم ہے مفتی صاحب صاحب نصاب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب نصاب آدمی کو قربانی کرنی چاہیے چونکہ قربانی کرنا واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر بہت سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے فرمایا کہ مَوَجَدَ سَعْتَ لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُسَلَّانَا اور ایک روایت میں فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا جس کو اللہ نے وسط اتا فرمائی ہے اللہ کا دیا ہوا مال اس کے پاس ہے اور وہ صاحب نصاب ہے وہ غنی ہے اور شریعت کی نظر میں وہ دوسروں کی مدد کرنے کا مکلف ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر قربانی نہیں کرے گا تو فرمایا کہ جو وسط کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے ادگا کے قریب بھی نہ آئے تو یہ ایک ایسی سخت ناراضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو اس لئے صاحب نصاب آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ناراضی مور لے رہا ہوں اور اللہ نے وسط اتا فرمائی ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا تو کل اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا جزاکم اللہ موسیٰ محمد عشاق صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی طارق مصور صاحب سے ایک گھر کے ساتھ افراد قربانی کے لئے پیسے جمع کر لیتے ہیں پھر والد ان پیسوں سے زیادہ پیسوں کا جانور خرید لیتے ہیں جانور مہنگا ہونے کی وجہ سے دو بھائی قربانی سے انکار کرتے ہیں پھر بڑا بھائی دونوں کو منع لیتا ہے اب سب لوگ راضی ہیں کیا اس سے قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا جیسے پوری کہانی کا آپ تجزیہ پیش کرتے ہیں قربانی پر اثر نہیں پڑے گا ان کو شاید اشکال اس پر ہو رہا ہے کہ والد صاحب نے جو مہنگا جانور لیا ہے تو اضافی رقم والد صاحب نے ملائی ہے یعنی میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ اگر وہ دوبارہ راضی ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی یہ سوال تو نہیں پوچھے گا کہ دوبارہ راضی ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گائے میں سات افراد شریک ہوتے ہیں ایک آدمی پیسے زیادہ ڈال دیتا ہے اس میں تو اس میں لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک کے پیسے کم ہے اور ایک کے پیسے زیادہ لیکن حصہ سب کا برابر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک کہ اگر بلکل بھی پیسے نہ ہوں اور دوسرا اس کی طرف سے پیسے ڈال دے تو بھی اجائز ہے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لائف سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں یہ آئیشہ عبدالکریم دوسانی صاحبہ نے پوچھا ہے کہ سیخ بنانے والوں کو جب ہم قیمہ دیتے ہیں تو وہ سارے آرڈر کا قیمہ ایک ساتھ ملا کر مسالہ لگاتے ہیں اور پکاتے ہیں اس میں حلال یا حرام کمائی والے ہر قسم کے لوگ ان کا گوشت شامل ہوتا ہے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں یہ وہی مسئلہ ہے جو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے بتایا کہ جب تک ہمیں سو فیصد یقین نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو حلال ہی سمجھیں گے پہلے سے آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس نے یعنی ایک آدمی سودی بینک میں جوب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں جوب کرتا ہے یا خدا نہ خواست ہے چوری کے پیسوں سے اس نے قیمہ خرید کے اس میں ملایا ہے جب تک یقین نہیں ہوتا اس کو حلال سمجھے جائے گا جزاکم اللہ مطلب حسن زن زون سے رکھا جائے گا حصدار غنی صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی محمد صاحب سے جی ایک غریب شخص نے جانور میں حصہ لیا ہے لیکن زیبہ سے پہلے ہی اپنی رقم حصہ داروں سے واپس لے لی ہے اور اپنا حصہ ختم کر دیا ہے اب اس کے لئے کیا حکم ہوگا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو کسی اور ناراضی کی وجہ سے یا آپ اس کی کسی بات کی وجہ سے اس نے اس جانور سے حصہ نکالا ہے تو دوسرے کسی جانور میں حصہ لے لے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے جزاکم اللہ مفتی صاحب ایک لائیو سوال ہے جی مفتی طارق مصوص صاحب عادل زمان صاحب پوچھتے ہیں قربانی کے گوشت کو بچا کر رکھنا جائز ہے یا نہیں جی ہاں قربانی کے گوشت کو بچا کر رکھنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں جی بہت شکریہ مفتی صاحب اور مفتی محمد صاحب کی خدمت مگلہ سوال ہے بنت صلاح الدین صاحب آپ پوچھتے ہیں کراچی سے اگر والد نے اپنی تمام ملکیت جو پہلے ہی والدہ کے نام تھی لیکن والدہ کی ملک میں نہیں تھی ان کو ہدیہ کر دی بچوں کو گواہ بنا کر تو والدہ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اگر والد نے اپنی ساری املاک وہ بیوی کے عوالے کر دی ہیں اور بیوی کے قبضے میں دے دی ہیں اور ان کی ویڈہ سے والدہ صاحب نصاب ہوگی ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی اور یہ ایک لائی سوال ہے شیخ صاحب پوچھتے ہیں جی کہ اپنی قربانی کا گوشت بیچا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے کسی اور نے آپ کو حدیعہ دیا ہو قربانی کا گوشت اور آپ نے اس کو بیچ دیا تو کوئی حرج نہیں ہو دونوں صورتوں میں جو کہ قربانی کا گوشت بیچنا وہ جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے حدیعہ دیا ہے تو اس نے آپ کو حدیعہ دیا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اگر استعمال نہیں آپ نے کیا اور آپ نے اسے فروخت کر دیا تو بھی اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا صحیح ہے ملو توجہ نہیں تھی جی قربانی کا گوشت جو ہے اگر کسی کو آپ نے بیچا ہے تو اس کی جو قیمت آئی ہے اس کا کیا ہوگا میں یہ بنیادت اور بھی اس کی وضاحت فرما دیں قربانی جی ہے اس کا تو صدقہ کرنا واجب بھی ہے یہاں سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی نے حدیعہ دیا قربانی کا گوشت تو اس گوشت کو بیچنا کیسا ہے جی جی بالکل انہوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے اور کسی نے غلطی سے بیچ دیا تو اس کے قیمت صدقہ کرنا لازم ہے جزاکم اللہ مصفر فضل الرمان صاحب اپنے بات سے پوچھتے ہیں جس کی روزی حرام ہو وہ قربانی کس طرح کرے گا مفتی محمد صاحب اللہ تعالیٰ اس کو حلال رزق عطا فرمائے ہماری دعا ہے کہ وہ حرام سے بچے اور وہ خود کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ کی معافی مانگے گا اور آئندہ کے لئے سچے دل سے اللہ سے اس کی دعا مانگے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق وعدہ کیا ہوا ہے وہ بندے پر ہے کہ وہ حلال طریقے سے اس کو حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے تو ہماری ان کو نصیت بھی ہے کہ آپ اس سے توبہ کریں اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حرام سے بچائے باقی چونکہ ان کی ساری آمدن حرام ہے تو حرام سے قربانی نہیں ہو سکتی حرام تو ساری ہی واجب تصدق ہے اور قربانی چونکہ ایک عبادت ہے تو حرام رقم سے قربانی کو انجام نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس میں اگر کوئی ثواب کی نیت کرے تو بعض فقہان نے اس پر کفر کا اندیشات لکھا ہے تو اس لیے اس کو ساری رقم ہی جتنی حرام اب تک کما چکا ہے اور استعمال کر چکا ہے وہ اس کے ذمہ صدقہ کرنا لازم ہے ساری اگر ایک ساتھ صدقہ کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی جائز روزگار اختیار کرنے کے بعد اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے کے کنات سے اور ضرورت کے حد تک محدود ہو کر بچت کر کے وہ آستہ آستہ وہ حرام رقم صدقہ کرنا شروع کر دے تاکہ اس کا ذمہ بری ہو جائے اور وہ دنیا آخرت کے بابال سے بچ سکے جزاکم اللہ موسیٰ مفتی طارق مصور صاحب سلمان علی صاحب پوچھتے ہیں بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے یعنی بکرے کے علاوہ باقی جو جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہیں ان کی اوجڑی کا کیا حکم ہے کھانا جائز ہے چاہے بکرے کی ہو یعنی جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کی اوجڑی کھا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے کیونکہ اوجڑی میں نجاست ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے اس کا عام طور پر وہ چھلکہ اتار دیا جاتا ہے تو صفائی اچھی طرح ضروری ہے یہ ناظم شیخ صاحب نے ایک سوال پوچھا یہ قربانی کے دنوں میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا گوش کافر کو دے سکتے ہیں جی ہاں کافر کو دے سکتے ہیں بلکہ اگر وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو چاہے پڑوسی میں غیر مسلم ہو یا مسلم ہو دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ ثابت ہے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسرا سوال ایک اور پوچھا ہے کسی نے کہ یہیہ یوسف صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کمبہ چھوٹا ہونے کے باوجود سارا گوش محفوظ کر لے تو کیا وہ قابل ملامت ہے نہیں قابل ملامت نہیں ہے البتہ مستحب عمل یہ ہے کہ اگر آپ کا کمبہ چھوٹا ہے تو آپ ایک تہائی گوشت کو غربہ اور فقرہ میں صدقہ کر دیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اطعم القانعہ والمعتر ایک جگہ آیت اطعم البائس الفقیر کہ خود بھی کھاؤ اور غربہ اور مساکین کو بھی کھلاو تو خاص یہ قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تو اس لئے فقرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تہائی گوشت اس کا تخصیم کر دینا غربہ اور مساکین میں یہ مستحب عمل ہے بہت زیادہ اس میں سواب ہے لیکن کوئی پورا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں اور اگر کمبہ کسی کا بڑا ہے خاندان بڑا ہے اور خود غریب بھی ہے تو پھر فقہہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ سارا گوشت خود استعمال کرے کیونکہ اپنے بیوی بچوں کا حق پہلے ہے اور خاص طور پر غریب آدمی کے لیے جس کے لئے پورے سال گوشت کھانا مشکل ہے اس کو مہنگا پڑتا ہے گوشت اس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک زیافت ہے بقرائیت کے دنوں میں اس میں اپنے بیوی بچوں کا پہلے خیال کرے وہ جزاکم اللہ محسن صاحب اور جن ناظرین و سامین نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے اور وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں معزز مہمانہ نمحصد موجود ہے مفتی تاریخ محسن صاحب بڑی قربانی کے ساتھ آج بیٹھیں اپنا مہانہ جو ان کا بلکہ ہر اتوار کو جو پروگرام ہوتا ہے وہ چھوڑ کر اس پروگرام میں تشریف لائیں ان کا بہت بہت شکریہ محسن صاحب اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی اور سوال یہ پوچھا ہے جی اور یہ ظاہر ایک بہتی جنرلی سوال ہے کہ دمبے اور بکرے کی مفتی صاحب لیکن وہ اتنا صحتمند اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اس کو اگر سال کے دمبوں میں رکھا جائے چھوڑا جائے تو دونوں میں کوئی فرق معلوم نہ ہو تو ایسے چھ مہینے چھ مہینے سے زائد ایک سال سے کم عمر کے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے جزاکم اللہم صاحب عبد المعید سعید صاحب کا اگلے سوال ہے وہ یہ پوچھتے ہیں جس شخص کی قربانی ہو وہ جانور زیبہ کرنے سے پہلے عید والے دن کچھ کھا پی سکتا ہے یا ممانت ہے اس کی ممانت تو نہیں ہے کھانا پینا بلا تکلف اور بلا کراہت جائز ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھانے کے ابتدا کرے تو اگر کسی کوئی شگر کا مریض ہے اگر آپ اس کو اس کا مقلف بنائیں کہ لازمی تم نے قربانی کے گوشتی سے ابتدا کرنی ہے اور قربانی کا گوشت زور کو دو بجے تیار ہوگا اس وقت تک یہ بھوکا رہے گا تو اس کا ستیناس ہو جائے گا تو اس کو ایسا نہ ہو کہ یہ قربان ہو جائے تو اس لیے جو مستحبات مندوبات ہیں ان کو ان کے درجے پر رکھنا چاہیے ان کو واجب فرض کی طرح نہیں بنانا چاہیے کسی کو اگر بھوک لگی ہے اور شدید طلب ہے اور اس کے لیے صبر کرنے میں دشواری ہے وہ شگر کا مریض نہیں بھی ہے تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے جو آسانی سے اس پر عمل کر سکتا ہے تو یہ مستحبہ کے قربانی کے گوش سے اقتلا کریں بہت بہت شکریہ مف صاحب اور مفتی تارک مصور صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور فاروق صاحب پوچھتے ہیں جی اگر کوئی آدمی زبہ کرتے وقت تکبیرات پڑھنا بھول جاتا ہے تو جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا جی ہاں اس کے تو مسئلہ حدیث میں سرحتاً بیان کی ہے قلوہ فَإِنَّ تَسْمِعَةَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا تھا اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو آپ نے فرمایا اسے کھالو اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے البتہ جان بوچ کر اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے گا یا اللہ کا نام نہیں لے گا تو پھر جانور بالکل حرام ہے محمد عثمان غنی نے پوچھا ہے کہ میں چائنہ میں رہتا ہوں وہ پاکستان پیسے بھیج کر قربانی کی جا سکتی ہے بہت بڑا مقصد جہاں جانور قربان کرنا ہے وہاں اس کے حکام میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی ایک زیافت ہے تو کچھ نہ کچھ قربانی کا گوش بقرائیت کے دن میں آپ کے حلق میں بھی اترنا چاہیے ان دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کی زیافت سے اعراض لازم آتا ہے اس سے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بلکل بھی بقرائیت کے دنوں میں وہ قربانی کا گوش استعمال نہیں کرتے اور سارا گوش صدقہ کر دیتے ہیں یا یہ کہ دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں تو خود نہیں کھا سکتے تو چائنہ میں ایسے سلوٹر ہاؤس ہیں آپ جائیں وہاں پر ایک چھوٹی موٹی قربانی وہاں کر لیں تاکہ آپ کو بھی وہاں قربانی بقرائیت کے دن میں ہم گوش کھا سکیں یعنی آپ وہاں آرام سے گوش کھا سکیں اور پھر غریب ملکوں کا خیال بھی کریں آپ کہ بھئی ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں بھی قربانی ہو تاکہ غربہ اور مساکین کا بھی فائدہ ہو لیکن بالکل خود جان بوچ کر اعراس کرنا گوش سے یہ ذرا کراہت تنظیحیہ کے درزے میں ہی کیوں نہ ہو لیکن بھارے لیکن ناپسندید عامل ہے اس لئے مسلمان کے جو بقرائیت کو جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ سیلیبریٹ تو اسی طرح سے ہوگا کہ اس دن گوش کھایا جائے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں زمزم بھی ایک سادہ پانی ہے لیکن ایک عام پانی میں اور زمزم میں کیا فرق ہے کہ زمزم کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے لہذا ہم جب مکہ جاتے ہیں تو یہ سوچ کے زمزم سے عراز نہیں کرتے کہ پانی تو ہم وہاں بھی پی لیتے ہیں بھئی یہ برکت والا پانی ہے اللہ کی طرف سے پھلائے جا رہا ہے تو ایسے ہی آپ بے شک سارا سال گوشت کھاتے ہیں لیکن اس گوشت میں اور بقرائیت کے دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کھلائے جاتے ہیں اس میں فرق ہے اس کی نسبت برائراز اللہ کی طرف ہے تو اس سے بالکل عراز کرنا یہ مناسب نہیں ہے جی بہت شکریہ محصہ صاحب اور یہ نیچے ایک بھائی نے وضاحت بھی کیے کہ چینہ تو ویسے بھی سستا ہے تو وہاں تو قربانی کرنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے بارال محصہ صاحب اور بہت نوازش آپ کی اگلے سوال ایک لایو سوال ہے اور وہ سوال مدارس کے متعلق ہے جی مفتی تارک مصہ صاحب اسے پوچھتے ہیں یا آسم شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ سے جرمانہ کس جگہ لیا جا سکتا ہے مدرسے میں مطلب اس کی حد کیا ہے کچھ چیز کے جرمانہ جائز نہیں ہے البتہ جرمانی کی بعض دفعہ یہ صورت ہوتی ہے کہ بہت سارے مدارس میں طلبہ کو وظائف دیے جاتے ہیں ان کی جو ہے نا بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بعض جگہ پانچ سو روپے بعض جگہ ہزار روپے یا بعض جگہ دو ڈھائی سو روپے وہ ہر مدرسے اپنا مالی حصیت دیکھ کے طلبہ کے لیے وظائفہ متعین کرتا ہے تو وہ وظائفہ چونکہ طلبہ کے لیے کنام ہوتا ہے تو اس میں سے کٹوتی کی جا سکتی ہے وہ صورتن مالی جرمانہ ہے حقیقتن مالی جرمانہ نہیں ہے یعنی اصل میں مالی جرمانہ تو یہ ہوتا ہے آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں اس کے پیسے یہ تو مدرسے کی ملکیت میں ہیں پیسے تو مدرسہ ان کو پیسے کم دے رہا ہے تو یہ کہنے کی حد تک یعنی اس کو مالی جرمانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے صرف صورت کے اعتبار سے ورنہ حقیقت میں یہ مالی جرمانہ نہیں ہے اور اس طرح سے یہ مالی جرمانہ طلبہ سے لیا جا سکتا ہے جزاکم اللہ مصبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے یہاں ایک اور وضاحت کر دوں کہ جو اسلامی بینک جو مالی جرمانہ لیتے ہیں اس پر بھی یعنی بعض لوگ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب کسی سے مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے تو مزان بینک یا بینک اسلامی یا دوسرے جو اسلامی بینک ہیں وہ وقپے قسطیں ادا کرنے پر جرمانہ کیوں لیتے ہیں تو وہ جو جرمانہ ہے ہاں وقپے اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں تو وہ مالی جرمانہ کیوں لیتے ہیں تو وہ مالی جرمانہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر اس کی گنجائش دی گئی ہے اور وہ مالی جرمانہ بینک نہیں لیتا یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو وقپے کسی شیع کی قیمت ادا نہ کرے تو آپ اس کو اس بات کا مکلف بنا سکتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر بطور سزا کے صدقے کو لازم کر لے یعنی وہ غریبوں پر صدقہ کرے گا پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ خود بھی صدقہ کر سکتا ہے اور سامنے والی پارٹی کو جس سے اس کا معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی متولی یا وکیل بنا سکتا ہے تو بینک کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر وقت پر پیمنٹ نہیں کی تو آپ اپنے اوپر صدقے کو لازم کریں اور یہ صدقہ ہمارے ذریعے سے ہوگا تو بینک خود نہیں رکھتا وہ رقم بلکہ وہ غربہ اور مساقین میں صدقہ کرتا ہے چیریٹی کر دیتا ہے اس کو اس لیے یہ مالی جرمانے میں اور بینکوں کی طرف سے جو پینلٹی لگتی ہے اس میں یہ فرق ہے جی بہت شکریہ مصد صلیم اللہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں گلائیو سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں قربانی کے کوشت جو ہوتا ہے جو بھیکاری بھیک مانگتے ہیں تو اگر وہ آ جاتے ہیں لینے کے لیے تو ان کو دینا درست ہے لیکن بھیکاریوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ بھیکاری ہیں جو پیشہور ہیں جن کو بس مانگنے کی عادت ہے ضرورت نہ انہیں کے باوجود مانگتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے تو ایسے بھیکاریوں کو دینا تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے اور دل گوائی دیتا ہے کہ یہ غریب ہے واقعی مستحق ہے تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں عزاکم اللہ محمد فہد نواز صاحب اسمیل خان سے پوچھتے ہیں بعض لوگ عید وغیرہ کے موقع پر جب بڑوں سے ملتے ہیں تو ملتے وقت جھک جاتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے جھکنا جی اس میں احتیاط کرنی چاہیے اس طریقے سے جھکنا کہ بعض لوگ تو بہت زیادہ جھک جاتے ہیں بلکل رکو کی شکل بن جاتی ہے تو رکو چونکہ ایک عبادت ہے اور وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے سامنے اتنا جھکنا کہ وہ رکو کیا تک پہنچ جائے یہ جائز نہیں ہے تھوڑا سا اگر وہ سر جھکا دے عدب و احترام میں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو افراد و تفریت نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ بالکل اکڑ کر ایسے اسلام کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بڑوں سے اور بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکو ہو جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے احتدال سے کام لینا چاہیے یہ بہت شکریہ ہے جو محمد ابراہیم صاحب شکارپور سے پوچھ رہے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب سے اور وہ یہ پوچھتے ہیں اگر قربانی کا جانور بھاگ جائے مفتی صاحب تو کیا حکم ہے ہمارے لئے وہی حکم ہے جو جانور مر جانے کا ہے یہ مسئلہ یہاں سے کئی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر مالدار ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ قربانی کرے اگر غریب آدمی ہے تو استاذ محترم حضرت مفتی محمد صاحب نے جیسے کل تفصیل بتائی تھی اس میں مختلف اقوال ہیں تو غریب آدمی کے لیے گنجائش ہے ایک قول یہ بھی ہے اور اس پر فتوہ بھی دیا گیا ہے کہ اس پر قربانی پھر واجب نہیں ہے تو سبتہ ان کا مقصد یہ پوچھنا ہو کہ اگر کوئی جانور بھدک ہے بھاگ رہا ہے تو اب اس کو کوئی وہ زبعہ استراری والی صورت بھی اختیار کی جائے سکتی ہے یا نہیں ہاں یہ بھی ہے کہ اگر جانور بھاگ گیا اور پکڑائی میں نہیں آرہا تو پھر اس میں یہ ایسے یعنی آج کل ایسے واقعہ سامنے آئے ہیں کہ جانور ایسا خونخور قسم کا تھا کہ وہ اس کو گرانے سے پہلے کئی آدمی گر گئے نیچے اور وہ نہیں یعنی کسی کے قابو میں نہیں آرہا تو ایسی صورت میں تکبیر پڑھ کے جانور کے گلے پہ چاکو مارا جا سکتا ہے یعنی کھڑے کھڑے ہی مارا جا سکتے چاکو تو وہ چاکو مارنے سے جب تکبیر پڑھیں گے تو اس کا خون نکلے گا اور وہ جانور نیچے گر جائے گا اور اگر بلکل بھاگ گیا ہے قابو میں نہیں آرہا تو دور سے بھی اس پہ فائر کیا جا سکتا ہے اور جیسے ہی وہ گرے گا تو آپ خریب بھی آپ کے اس کو زبا کر دیں گولی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے دور سے اس کو گولی ماری ہے تو گرنے کے بعد اس کو زبا کرنا ضروری ہے اگر اسی گولی سے وہ مر گیا تو وہ حلال نہیں ہے اور اگر چاکو سے آپ نے اس کو مارا یا تیر سے مارا یعنی کوئی بھی دھاری دار چیز سے اگر آپ نے اس کو مارا تکبیر پڑھ کے اور وہ گر گیا اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے اس کو کھا سکتے ہیں جی بہت شکریہ مصحب اور یہ ہم سے سوال پوچھا جبران علی صاحب پوچھتے ہیں لائیو سوال ہے مفتی محمد صاحب کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ زہر سے پہلے صرف زوال تک ہے یا اس کے بعد بھی کوئی انجاز نکل سکتی جی نہیں زوال تک ہی ہے اگر کسی نے صبح جو اس کا اصل وقت ہے آئیڈیل شراق کا وقت اس میں نہیں پڑی اور دیر ہو گئی تو زوال سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہے زوال کے بعد نہیں پڑھ سکتے اگر اس دن رہ گئی عید کسی بھی ایسی اجتماعی مشکل سے جیسے بہت شدید طوفانی بارش اتنی ہو گئی کہ لوگ گروں سے نہیں نکل سکتے اور عید کی نماز پہلے دن نہیں ہو سکی تو دوسرے دن پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہی زوال سے پہلے پہلے بہت شکریہ مصاحب یہ اگلے بھی لائیو سوال ہے میں آج لائیو سوال بہت لے رہا ہوں تھا کہ مجھے بھی کوئی عید مبارک دے دیں مصاحب حامد مہیر صاحب سکر سے پوچھتے ہیں کہ ہرن کی قربانی درست ہے نہیں ہرن کی قربانی درست نہیں ہے قربانی کے جانور متعین ہیں گائے بیل ہے بینس ہے اور بکرا بکری ہے اور دنبا ہے اسی جو اجناس کے جانور ہیں انہی کی قربانی جائز ہے باقی کسی جانور کی قربانی جائز نہیں جزاکم اللہ مصاحب اور زاہد صاحب بہاول نگر سے مفتی تارک مصور صاحب سے پوچھتے ہیں بکرا زبا کرتے ہوئے اگر اس کے مسانے کا جو پانی ہے وہ گوشت کو لگ جائے تو گوشت کا کیا حکم ہے مسانے کا پانی مجھے یہ معلوم نہیں میں نے تحقیق کی یہ کیا ہوتا ہے بھارہ لگر احتیاطاً اس کو دھولیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے مطلب مسانے کا پانی سے مراد بظاہر تو یہی ہے کہ جو مسانے میں جب ہوتا ہے پشاب ہے پشاب اگر اس میں ہے جو تو ظاہر ہے پشاب تو اگر لگے گا تو اس کو دھویا ہی جائے گا وہ نہ پاک ہو جائے گا دھونے سے پاک ہو جائے گا مطلب وہ بہت سارام نہیں ہو جاتا اس سے بہت شکریہ مصور صاحب اور عاطف عباسی صاحب پوچھتے ہیں مختی تارک مصور صاحب ہی سے کیا ایک گھر میں دو بھائی مل کر قربانی کر سکتے ہیں یہ سوال شاید ایک گھر میں ہی ایک جانور میں ایک گھر میں ہے دو بھائی مل کے اگر ایک جانور میں قربانی کر رہے ہیں تو وہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ ایک بکرا ایک دمبا یا گائے کے ایک حصے میں ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے تو اگر ایک گائے میں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں کر سکتے ہیں یہ جی انڈیس ایک سوال ہے ابو بکر صاحب پوچھتے ہیں کہ ایدین کی تکبیرات کتنی ہیں مصور صاحب یعنی اس میں کچھ اختلاف بھی ہے ایدین کی تکبیرات مولانا تارک مصور صاحب بتائیں گے ایدین کی تکبیرات میں چھے تکبیریں ہیں ہناف کے ہاں تین شروع میں اور تین آخر میں اور بعض ایمہ کے نزدیک بارہ تکبیرات بھی ہیں دونوں طرف روایات موجود ہیں اور ترجیح اس کو دی ہے فقہ حنفی میں کہ تین تکبیریں پہلی اس میں اور تین تکبیریں دوسری ترجیح اس لیے دی ہے کہ یعنی ترجیح کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایدین کی تکبیرات ہیں یہ خلاف قیاس ہیں اور خلاف قیاس میں جب مختلف روایتیں ہوں گی تو جو پکی اور یقینی ہوگی اس کو لیا جائے گا کیونکہ یہ اس طرح کی پوری سال میں کوئی نماز نہیں ہے جس میں زور سے ایک تو ذکر بل جہر ہے پھر جو ہے نا باقاعدہ رفعہ لیدین کے ساتھ تکبیریں ہیں تو اس لیے احناف نے اس میں وہ روایت کو لیا ہے جو اقل متیقن ایک اس طرح فقہ میں استعمال ہوتی ہے کہ جو یقینی روایات ہیں ان کو لیا ہے اور اس سے زیادہ جس میں شک تھا ان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب ایک عمل سنت اور بدت کے درمیان دائر ہوگا تو اس میں یعنی احتیاط والے پہلو پر عمل کیا جائے گا اس لیے کہ تین تو یقینی ہیں پہلی رکت میں بھی دوسری رکت میں بھی یعنی چھے تکبیرات ٹوٹل جو ہیں یہ تو یقینی ہیں اس سے زیادہ میں شک ہے تو شک والی چیز کو چھوڑ کر یقینی چیز کو لیے بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے دوسرے فقہہ کے ہاں بہرحال تکبیرات ہیں تو اختلافی جو مشتہدین کے درمیان جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں کسی ایک رائے پر جم جانا یا اڑ جانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے عمل تو اپنے فقہ پر ہی کریں گے لیکن دوسروں کی تغلیت یا ان کی تضلیل نہیں کریں گے کہ وہ گمراہ ہیں یا دین کے حکم کے تارے کے ایسا نہیں کہیں گے جزاکم اللہ مصاب اور حسین وزیر صاحب پوچھتے ہیں سوال کا جواب میرے خیال میں ہو چکا ہے پہلے بھی قربانی کا جو گوشت ہے دہاڑی پر ایک آدمی کام کر رہا مزدور جو کام کرتے ہیں ان کو کھلانا درست ہے جبکہ ان کی مزدوری میں کھانا کھلانا شامل ہو جب کھانا کھلانا ان کی مزدوری میں شامل ہو تو قربانی کا گوشت انہیں نہیں دیا جا سکتا ہے اس لئے کہ قربانی کے گوشت سے کھلائیں گے تو وہ گویا آپ قربانی کا گوشت عجرت کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے اس کی تدویر یہ ہے کہ اس دن کے کھانے کے سو روپے آپ مزدور کو دے دیں اور قربانی کا گوشت کھلائیں اس کو جزاکم اللہ مصاب اور فائض صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں حرام مغز جو ہوتا ہے جانور میں کیا وہ مقروح ہے جبکہ اس کا شمار سات ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا جی نہیں یہ خام خام بدنام ہو گیا حرام مغز یہ حرام نہیں ہے جی بہت شکریہ مصی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں شمین زیست صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں وقف قربانی میں سے خود بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں مصاب یہ جو وقف قربانی کی اسطلح ہمارے ہاں چل رہی ہے تو یہ اصل میں وقف نہیں ہوتی وقف تو کہتے ہیں حبس العین وصرف المنافع للفقراء کسی شئے کے عین کو روکنا اور اس کے منافع کو خرش کرنا تو یعنی جیسے آپ نے کوئی پلوٹ وقف کر دیا یا مسجد میں کوئی بھی چیز آپ نے مسجد میں وقف کر دی جو باقی رہے گی اور اس کی یعنی لوگ اس کے منافع سے فائدہ پنکھا وقف کر دیا یا آپ نے کارپٹ وقف کر دی تو وہ کارپٹ بچھا رہتا ہے اور اس کے منافع سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ گوشت جو ہے نا یہ وقف نہیں ہوتا یہ تو کھا لیا جاتا ہے نا یہ صدقہ ہوتا ہے تو صدقے کا اصول یہ ہے جب تک کہ غریب کے قبضے میں نہیں جائے گا وہ صدقے کا تحقق نہیں ہوتا صدقہ مکمل نہیں ہوتا تو آپ نے کوئی وقف قربانی کی وقف کا لزم ہے اس لئے استعمال کروں کہ عوام اس کو وقف ہی کہتی ہے یہ جانور ہے اور اس کی میرا حصہ ڈال دو وقف قربانی میں اور جانور زبا ہو گیا گوشت تیار ہو گیا تو آپ جا کے وہ لے سکتے ہیں ہاں جب وہ گوشت آپ نے جن کو وکیل بنایا تھا انہوں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی ہے اب نہیں لے سکتے آپ کیونکہ وہ غریب اس کے مالک بن گئے تو اس سے پہلے پہلے آپ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں سارا بھی کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو سارا یعنی خود کچھ کھا لیں کچھ صدقہ کر دی ہے ہر طرح کا اختیار ہے آپ کو جب لوگ کسی ادارے کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی قربانیاں اور یہ صدقہ والی قربانیاں کہ غرباق میں ان کا گوشت تقسیم ہوگا تو یہ جو قربانی کرنے والا ادارہ ہے جو اپنی نگرانی میں قربانیاں کرواتا ہے یہ کیا اس کا وکیل نہیں ہے اور وکیل کا قبضہ یعنی ایک طرف تو اس کا وکیل ہے اور دوسری طرف فقراء اور مساکین کا وکیل ہے کہ انہوں نے اس ادارے کو گویا یہ اختیار دیا ہے کہ آپ میرے لئے صدقہ کا گوشت اس میں جی جی یہ بہت اچھی بات استاذ محترم نے بتائی ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ جو مدارس ہیں نا جو مدارس ہیں وہ تو طلبہ کی طرف سے مدارس کی انتظامیہ وکیل ہوتی ہے تو اس میں تو گائے جب زبا ہو گئی اور گوشت بن گیا تو یہ مدرسے والوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو اس میں تو واپس لینے کا حق نہیں ہے اس کے علاوہ جو دیگر ٹرسٹ ہوتے ہیں جو پھر آگے جا کے لوگوں میں تخصیم کرتے ہیں کوئی کسی غریب کی طرف سے وہ پہلے سے نمائندہ نہیں ہوتے تو ان میں پھر یہ فرق ہوگا ہے کہ جب تک وہ تخصیم نہ کر دیں تو اس وقت تک واپس لیا جا سکتا ہے اور اس میں سے کھائے جا سکتا ہے جزاکم لہموس صاحب اور موس صاحب اب لوگ مجھے نا عید مبارک کہہ کر سوال پوچھنے کا کہہ رہے ہیں قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے یا نئی مفتی تارک مصور صاحب عادل زمان صاحب پوچھ رہے ہیں یہ بھی استاذ محجم نے بتایا ہے مسئلہ کہ قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے اگر کسی نے بیش دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑی گی اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میں نے خود بعض دکانوں پر قربانی کا گوشت بکتا ہوا دیکھا ہے اس میں بعض قصائی حضرات یہ کرتے ہیں کہ وہ جب جانور زبا ہوتا ہے اور وہ گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اچھا اچھا سا گوشت نکال کے الگ رکھ لیتے ہیں سب ایسے نہیں ہوتے وہ لوگ جو لائف سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہوں میں تو وہ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ الگ نکال کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ باقاعدہ دکانوں میں بیشتے ہیں تو یہ بہت بری حرکت ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر جائیں وہ آپ کی دعوت کرے اور آپ کے سامنے کوفتے اور کباب لا کے رکھے آپ کھانے کے بجائے اس کے پیکٹ بنا کے دکانوں پر لے جا کے بیچ رہے ہیں تو میزمان اس میں اپنی کتنی توہین محسوس کرے گا تو یہ قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے زیافت ہے اس کو کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں آپ نے اس کو اگر کاروبار بنا لیا تو یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے جی بالکل بہت اچھی بات فرمائی آپ نے مفتی محمد صاحب ایک مسئلہ ہے اور وہ کسی نے یہاں نہیں پوچھا لیکن ہے بہت اہم وہ یہ ہے کہ ابھی ظاہرے ابھی دن بھی ہیں کیونکہ کل بھی قربانی کا دن ہوگا بہت سارے لوگ کل بھی قربانی کریں گے حصے جب ہوتے ہیں جیسے ہم ایک جانور میں بہت مختلف لوگ شریف ہوتے ہیں تو وہ حصہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی میں نے بلکہ سنایا اسی ٹرانسومیشن میں کسی دن مفتی صاحب فرما رہے تھے کوئی کہ اگر تھوڑا سا کہیں اونچ نہیں یا کمی بیشی ہوئی تو وہ خدا نہ خواستہ سود کا بھی اس میں تو اس کے تھوڑی سی وضاحت تو فرمائیں طریقہ کار کیا ہوگا تقسیم کا جی گوست ساتھ شرکہ اگر بڑے جانور میں ہیں اچھے ہیں پانچ ہیں جتنے بھی ہیں وہ اگر ایک جانور زبا کرتے ہیں تو ان کے درمیان اگر سب کو جو ہے وہ گوست کی طلب ہے ایک تو یہاں کہ سارے اس پر متفق ہو گئے کہ جی ہم دو دو کلو چار چار کلو گوست لیں گے اور باقی جو اصدقہ کر دیں گے تو اس میں تو کسی تقسیم کی حصے بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہر ایک کا مطالبہ ہے کہ مجھے اپنے حصے کا گوست لینا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ وزن کر کے سب کے حصے برابر تقسیم کریں اور اس کے بغیر اس کو اندازے سے تقسیم نہ کریں چونکہ اندازے سے تقسیم کرنے سے جب کمی بیشی ہوگی تو یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ تقسیم شریعت کی نظر میں خرید و فروخت کے حکم میں ہے یعنی جو احکام خرید و فروخت کے ہیں وہ اس تقسیم کے ہیں تو اگر خرید و فروخت میں ایک ہی جنس کی خرید و فروخت آپس میں ہو رہی ہے تو اس میں کمی بیشی وہ سود ہوتی ہے تو آپ تقسیم کریں گے اس میں کمی بیشی ہوگی تو یہ بھی سود ہوگا لیکن اس سے بچنے کی بہت آسان ترقیب یہ ہے کہ آپ اگر وزن کی بلکل تول کر زرہ زرہ برابر کر کے تقسیم کرنے کی مشقت سے بچنا چاہتے ہیں اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ اس مشقت سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ یہ تدبیر کریں کہ وہ کلیجی کے ٹکڑے کر کے تو ہر حصے میں کلیجی کے ایک ایک دو دو ٹکڑے رکھنے تو اب یہ جنس تبدیل ہو جائے گی چونکہ گوشت الگ چیز ہے اور کلیجی الگ چیز ہے ان کا نام بھی الادہ ہے اور الادہ الادہ نام سے بازار میں وہ فروخت ہوتا ہے خریدہ بیچا جاتا ہے تو جب جنس مختلف ہو جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہو جاتی ہے تو کلیجی کے ٹکڑے رکھ دیں یا سیری پائے کے ٹکڑے رکھ دیں تو پھر آپ اندازے سے تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ مصرح عمران کمر صاحب پوچھتے ہیں اقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن کرنا سنت ہے یا سات دنوں کے اندر کرنا سنت ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ساتھویں دن کرنا سنت ہے لیکن اگر کوئی آدمی ساتھویں دن سے پہلے حقیقہ کر لے تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے اور اگر کسی نے ساتھویں دن نہیں کیا اور وہ تاخیر ہو گئی تو اس کے بعد بھی وہ ادا کرے گا تو سنت ادا ہو جائے گی گویا ساتھویں دن کرنا مستحب ہے اس کا بہتر وقت افضل وقت ساتھویں دن ہے لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کر لے تو بھی سنت حقیقہ کی ادا ہو جائے گی جزاکم اللہ مفضل حرک مصور صاحب لائی سوال لیں گے صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کو زبا کرنے کے بعد اکثر قصائی کھڑی چھوری مارتے ہیں جس سے جانور حرام ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی دل پر بھی چھوری مار دیتے ہیں یہ جو ہے نا جو قصائی لوگ کھڑی چھوری مارتے ہیں جانور کے اس سے جانور حرام نہیں ہوتا اس کا گوشت حسب سابق خلال ہی رہتا ہے لیکن یہ عمل خلاف سنت ہے کسی بھی فقہ کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ چار رگیں کٹنے کے بعد بھی کچھ کیا جائے گا جب جانور کی چار رگیں کٹ گئیں تو جانور کو اب تڑپنے دیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے تڑپنے سے اس کا جو خون ہے وہ جسم سے باہر نکلتا ہے اور گوشت صاف ہو جاتا ہے زبا کرنے میں ایک حکمت شریعت کی یہ بھی ہے کہ اس کا جو ناپاک اور گندہ خون ہے وہ جسم سے نکل جائے تو اگر وہ آپ اس کو جلدی کٹ دیں گے یعنی اس کے کھڑی چھوری ماریں گے اور قصائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا خون گوشت کے اندر سرائیت کر جاتا ہے اس میں گوشت خون میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور کیا نام ہے اس میں گوشت کی لذت میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت نے یہ طریقہ زبا کا بتایا نہیں ہے اس لئے قصائیوں کو اس عمل سے روکنا چاہیے ان کو مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ اپنی جل بازی کے چکر میں ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو جزاکم اللہ مصحب یہ آفرین نوید صاحبہ کا سوال ہے اور وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی حجبر گیا ہے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے وہاں پہ اور ایک نماز جنازہ وہاں ہو چکی ہے تو کیا یہاں بھی مثال کے دور پاکستان کے ہیں تو کیاں یہاں بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں یہ جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پر دو نماز جنازہ کوئی ثبوت نہیں ملتا صحابہ اکرام تابعین اسلاف کے دور میں ہمیشہ میت کی ایک ہی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو اس لئے یہ یعنی اضافہ ہے ایک شریعت پر البتہ یہ فقہ نے مسئلہ بیان کیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھا دیا گیا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے حرم کی نماز کو کون ولی کہے گا کہ وہاں نماز نہ پڑھائی جائے تو سب کی اجازت سے ہی ہوتی ہے اس لئے دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے گا بہت شکریہ محمد صاحب اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ماجد علی ملک صاحب کا سوال ہے سنگاپور سے مسجد دور ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار نماز گھر میں پڑھنی پڑتی ہے اگر کسی شخص کی زوجہ گھر میں جماعت پر اسرار کرتی ہو تو شوہر اور زوجہ کا گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے جائز ہے بس وہ ایک ساتھ نہ کھڑے ہوں بلکہ زوجہ کو پچھلی صرف میں کھڑا کریں جیسے دو مرد ہوں ایک ہی امام ہو اور ایک ہی مقتدی ہو اور ان کو جماعت سے نماز پڑھنا ہو تو وہ برابر میں کھڑے ہوتے ہیں مقتدی تھوڑا سا پیچھے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے زوجہ کو نہ کھڑا کریں بلکہ اس کو پیچھے پچھلی صرف میں کھڑا کریں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ مصاب ماجد علی ملک صاحب کا ایک لائف سوال انہوں نے پوچھا ہے پوچھتے ہیں حالت جنابت میں جانور کو زیبہ کرنا قربانی کے جانور کو یہ کیسا ہے دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس حالت میں جی حالت جنابت میں اگر کسی نے جانور زبہ کیا تو وہ حلال ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بالکل نامناسب اور بہت بری بات ہے کہ قربانی کا جانور حالت جنابت میں آدمی زبہ کرے تو عجیب و غریب بات ہے غسل کر کے اور پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر قربانی کا جانور زبہ کرنا چاہیے مستحب یہ ہے اور حالت جنابت میں بھی اور دعا پڑی جا سکتی ہے چونکہ حالت جنابت میں صرف قرآن پاک کی تلاوت ممنوع ہے باقی اذکار جائز ہے بہت شکریہ مستحب مفضی طارق مصور صاحب سے سوال ہے حامد خان صاحب کا پشاور سے اور یہ قربانی اور حج سے متعلق تو نہیں ہے لیکن امپورٹن سوال ہے میری بیوی میرے بھائیوں کو اپنے اشتہدار مردوں کو دیگر جو ہمارے اشتہدار فیملی کے لوگ ہیں غیر محرم بھی ہیں ان کو بھائی نہیں بیوی تو اگر صاف لحظہ میں تلاق بھی دے دے تو تلاق نہیں واقع ہوتی اس کے بھائی کہنے سے کیسے تلاق واقع ہوتی جی بہت شکریہ مستحب اور یہ رائے جعوید نیر صاحب کا سوال ہے لائیو سوال مفتی طارق مصور صاحب کی خدمت میں انہوں نے کہا ہے یہ سوال رکھنا ہے میرا سوال ہے کہ جمعہ والے دن جمعہ کے دو فرض پڑھنے کے بعد زہر کی دو سنت پڑھنے کافی ہے یہ چار سنت اور اس کے بعد پھر دو سنت پڑھنا ضرور ہے جمعہ والے دن زہر کے میں سمجھا نہیں سوال جمعہ کے جو نماز ہے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کے بعد ویسے تو چار سنتیں پڑھتے ہیں پھر دو سنتیں تو یہ کہتے ہیں کہ بائی پاس کر رہے ہیں چار چھوڑ کی صرف وہ زہر کی طرح دو سنتیں بعد میں پڑھ لیں تو چار پڑھنا ضرور ہے نہیں جو زہر کی چار سنتیں جو پہلے چھوڑ گئی ہوں چاہے جمعہ کے دن جمعہ سے جو پہلے کی چار سنتیں وہ موقع دائیں تو اگر پہلے نہیں پڑھی تو اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ جائے یا کوئی بیماری یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے ورنہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا میرا خیال ہے ان کا سوال جمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں ہے جمعہ کے بعد چار سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں پھر دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو اگر کوئی چار سنتیں نہ پڑھے صرف دو سنتیں پڑھنے پر اکتفا کرے تو اس کا کیا حکم ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں نہیں اس میں چار سنتیں موقع ہیں اس پر حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے فَلْيُسَلِّ اَرْوَعَن چار رکعتیں پڑھے چار سنتیں موقع ہیں دو کو چھوڑا جا سکتا ہے دو کے بارے میں بھی روایات ہیں اور اس میں عائمہ کا مسلک بھی ہے ہمارے فِقِ حَنفی میں راجِ قول یہ ہے کہ چار سنتوں کے بعد دو سنتیں بھی موقع ہی ہیں لہٰذا چھے رکعتیں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے کبھی اگر آدمی بہت تھکا ہوا ہو بیمار ہو وہ اگر چھوڑ دے تو کوئی حراج نہیں ہے لیکن یہ چھے سنتیں موقع ہیں راجِ قول کے مطابق فِقِ حَنفی میں اور بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے اس لیے چھے رکعتیں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے جنیسر خان صاحب کی کوئی آئی ڈی ہے ان سے سوال آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں جی کھا سکتے ہیں وہ عام قربانی کی طرح قربانی ہے کھا سکتے ہیں صرف اس قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے جس کی منت مانی ہوئی ہو اپنے اوپر لازم کیا ہو کہ میرا فلان کام ہو گیا تو میں اس سال قربانی کروں گا یا اسی طریقے سے کسی میت نے وسیعت کی ہو کہ میری واجب قربانی میرے ذمہ رہ گئی ہے تو وہ کی جائے تو وہ اگر اسا اس میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ دو قسم کی قربانی ایسی ہے کہ جس کا گوشت خود نہیں کھایا جا سکتا سب فقارہ پر صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے باقی کسی بھی قسم کی قربانی اس کا گوشت خود کھایا جا سکتا ہے بہت شکریہ مصورد صاحب سنہ حسن صاحب پوچھتی ہیں الہی سوال ہے مفتی تارک مصورد صاحب شوہر بیوی کے نام سے اگر کوئی حصہ ڈالتا ہے تو اس کے نام اس کا نام لینا ضروری ہے یا نیت سے کام چل جائے گا نہیں اس میں نام لینا ضروری نہیں ہے نیت سے کام چل جائے گا البتہ یہ ضروری ہے کہ بیوی کی اس میں اجازت ہو چاہے وہ اجازت سراحتاں ہو یا ڈالالتاں سراحتاں کا مطلب بیوی اسے بقیدہ پوچھا اس نے اور ڈالالتاں کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہے یہ عمل دیکھ کر تو یہ بھی اجازت ہی سمجھا جائے گا اگر اجازت نہیں ہے بلکل اجازت نہیں ہے بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر میری طرف سے قربانی کر رہا ہے نہ شوہر نے پوچھا ہے پھر اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے گا تو بیوی کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ قربانی عبادت ہے اس میں نیت ضروری ہے اور وہ اجازت ہی نیت کے قائم مقام سمجھ جائے گی البتہ اگر کبھی ایسا بھی بعض وقت ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا ہے اس کا معمول ہے ارسال وہ کرتا ہے تو اب اگر معمول بن گیا ہے اور بیوی کو پتہ ہے کہ میری طرف سے شوہر صاحب قربانی کرتے ہیں اس سال بھی کریں گے تو اس میں اگر بیوی سے سراطن اجازت نہ لیو تو کوئی حرج نہیں ہے وہ اجازت سابقہ چلی آ رہی ہے اور اس سے کام چل جائے گا شکریہ مصاحب یہ ابو بکر صدیق صاحب دہائیاں دے رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب دے دیں اور سوال یہ ہے قربانی کے جانور کو زیبہ کرنے سے پہلے غسل دینا ضرور ہے غسل دیا جا سکتا ہے جانور کو غسل دینا چاہیے یہ اچھی بات ہے اور اس سے قربانی کرنے سے ایک منٹ پہلے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اس سے ایک دن پہلے جانور کو نہلا دیں دولا دیں اس کو صاف ستھرا کریں تاکہ اس کی خال بھی صاف ستھری ہو اور جب آپ اسے زبہ کریں اور خال اتاریں تو وہ کسی کو دی جائے تو وہ خوش ہو کر اس کو لے اور وہ اچھے مصرف میں استعمال ہو سکے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی لازمی چیز نہیں ہے لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے جیسے آپ کے پوچھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو شاید غلط سمجھتے ہیں تو غلط نہیں ہے قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے اور اس کو غسل دینا بہتر ہے بہت شکریہ مصرف احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ایک شخص حج کی استعداد نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی اس نے حج کر لیا بعد میں اس نے اس کو اتنا مال اس کے پاس آگیا کہ اس پر حج ویسے فرض ہو گیا تو کیا وہ حج کافی ہوگا یا دوبارہ حج کرے گا اگر پہلا حج اس نے نفل کی نیت کر کے کیا تھا تو وہ فرض ادا نہیں ہوا اس نے اگر مطلق حج کی نیت کی تھی یا فرض حج کی نیت کی تھی تو فرض ادا ہو گیا اب مالدار انہ سے دوبارہ فرض نہیں ہوگا ویسے اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے جزاکم اللہ محمد طاہر اقبال صاحب مفتی طارق مسعود صاحب سے ان کا سوال ہے جی یہ لائف سوال ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں عید میں تکبیر کتنی بار پڑھنی چاہیے اور کیا تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے یا صرف اللہ اکبر کہنا چاہیے خطبہ عید میں سوری خطبہ عید میں تکبیرات کی تعداد کیا ہے اسلا بھی سیطرہ مستعظر نہیں اگر مستعظم ہوتا پہلے خطبے میں بلکل ابتداء میں نو بار تکبیر مسلسل کہنی چاہیے اور وہ تکبیر تشریق پوری نہیں بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے مسلسل نو بار تکبیر کہنی چاہیے اور دوسرے خطبے کی ابتداء میں سات بار تکبیر کہنی چاہیے اور بلکل انتہا میں دوسرے خطبے کے آخر میں چودہ بار تکبیر کہنی چاہیے نزاکم اللہ مستعظم مفتی تارک مسعود صاحب سے سید تارک صغیر صاحب پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے اس صحیح آپ کا نام لے کر پوچھا ہے کوئی حل بتا دے ان کو کہتے ہیں بی بی کو یقین دلانے کے لئے قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن کی قسم اللہ کے کلام کی ایک اللہ کی صفت کی قسم سمجھی جائے گی تو اگر سچی بات پر ہے تو کھا سکتے ہیں اگر جھوٹی بات ہے تو نہیں کھا سکتے جی بہت شکریہ سید یقین پھر بھی نہیں آئے گا اس کو جی بلکل یہ تجربہ ہے یہ بلکل اس لئے تو آپ کا نام لے کر پوچھا سید حمد صاحب بنارہ سے پوچھتے ہیں ایک شخص اوجڑی کا کاروبار کرتا ہے مسعب اور لوگ ظاہر علائشیں پھینک دیتے ہیں اور اوجڑی کو بے علائشوں میں شمار کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں زیادہ تر لوگ نہیں کھاتے تو وہ وہاں سے اوجڑی اکٹھی کرتا ہے اور اپنے کاروبار چلاتا ہے اس سے تو آمدنی کا کیا ہوگا ہے بلکل جائز ہے اگر لوگوں نے ایک چیز بیکار کر کے پھینک دی ہے اور وہ اٹھا کر اسے صاف ستھرا کر کے بیچتا ہے تو اس کی آمدن جائز ہے یہ متحر خان صاحب کا سوال ہے لائیو سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کیا مجاہدین پر بھی قربانی واجب ہے مجاہدین اگر صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے اگر مقیم ہیں تو اور بلکل حالت جہاد میں اگر کوئی محاذ پر مجاہدین ہیں تو ان کا تو چونکہ اقامت کا پتہ نہیں ہوتا وہ تو ہر وقت خطرے میں ہوتے ہیں کسی وقت بھی وہاں سے ان کو پیچھے آنا پڑ سکتا ہے تو وہ مسافر ہوتے ہیں ان پر قربانی لازم نہیں ہوتی لیکن اگر مجاہدین سے وہ مجاہدین مرادیں جو مقیم ہیں اور کسی جگہ اسلامباد میں لاہور میں دفتر میں بیٹھے ہوئے تو وہ اگر صاحبہ نصاب ہوں گے تو ان پر قربانی لازم ہوگی بہت زبردست جواب دیا مصاحبہ آپ نے اور اگلے سوال ہے محمد افضال صاحب کے سعودی رب سے سوال ذرا شاید مشکل ہے لیکن یہ کہ یہ بلکل ابھی وہ حج وہیں ہیں تو میں ذکر کر دیتا ہوں اگر مساظر ہو تو ضرور میں نے حج کیا ہے اور یوم عرفہ کے دن عرفات کی حدود سے غروب آفتاب سے پہلے تقریباً تیس فٹ آگے نکل گیا پھر ادھر ہی رک گیا اور پھر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لئے نکل گیا ہوں کیا مجھے دم دینا چاہیے جی بلکل آپ پر دم لازم ہے غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود سے نکلنا جائز نہیں ہے اور غروب تک وہاں رہنا ضروری ہے جو آدمی بھی غروب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائے چاہے پانچ منٹ پہلے ہی نکل لے اور چاہے دو قدم آگے ہی بڑھا ہو اس کا دم آگے نہ بڑھا ہو تو بھی اس پر دم لازم ہے لہذا آپ کو دم دینا ہوگا بہت انایت مصاحب مفتی طارق مصور صاحب سفتر یاکوب صاحب پوچھتے ہیں ایک آدمی پر دم واجب ہوا تھا اور اس نے ظاہر دم کے لئے قربانی جو جانور زبا کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھایا اس نے دم جس پر واجب ہوا اس کا گوشت خود کھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا یہ کسی نے لائف پوچھا ہے لویزہ حسین نے کہ قربانی کے جانور تین یا چار ہیں اور سب سات گھر میں موجود ہیں تو کیا تمام جانوروں کو پہلے دن زبا کرنا ضروری ہے اگر سہولت سہولت ہو تو دوسرے تیسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے پہلے دن جانور زبا کرنا ثواب ہے مگر شریعت نے تین دن قربانی اسی لئے رکھی ہے تاکہ سہولت ہو تو ایک ہی دن میں سارے جانور یعنی سارے جانور اگر زبا ہوں گے تو وہ نہ صحیح طرح سے کھایا جا سکتا ہے نہ اس کی صحیح طرح سے حفاظت کی جا سکتی ہے تو اپنی سہولت دیکھنی چاہیے ایک جانور پہلے دن کر دیں باقی دوسرا اور تیسرے دن بھی کیا جا سکتے ہیں انہی نے یا کسی اور نے ایک سوال پوچھا تھا کہ قربانی چوتھے دن قربانی کرنا تو یہ مسئلہ بھی خوب ذہن میں رکھیں کہ چوتھے دن قربانی کے بارے میں جو روایت ہے وہ بہت ہی ضعیف ہے سنت کے لحاظ سے اور اس پر کئی روایات صحیح سنت سے ثابت ہیں صحابہ اکرام کے فتاوہ ہیں کہ قربانی ایام نہر صرف تین دن ہے تو یہ تقریباً صحابہ کا یعنی صحابہ کا تو سب کا اس پر اجمع ہے کہ قربانی کے تین دن ہے اور تقریباً تابعین کا بھی اس پر اجمع ہے تو اس لیے اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے صحابہ کی اجمع کی مخالفت لازم آتی ہے چوتھے دن قربانی میں اور ویسے بھی ضرورت بھی نہیں ہے اگر کوئی گنجائش ہو بھی تو جب تین دن تک ہو سکتی ہے تو چوتھے دن تک قربانی کو مؤخر کرنا تاکہ اختلاف میں چلے جائیں اور آپ کی قربانی مشکوک ہو جائے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے خاص طور پر قربانی میں تعجیل مستحب ہے سنت عمل ہے قربانی جلدی کرنا تو چوتھے دن لے جانے میں یہ بھی ہے کہ آپ کیوں یعنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے احتیاط کا بھی تقاضی یہی ہے اور اجمع صحابہ بھی اس پر دلیل ہے کہ تین دن کے اندر اندر قربانی کر لینے شاہی ہے البتہ اختلافی مسائل میں یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے اگر کوئی چوتھے دن کر رہا ہے تو اس کو مسئلہ بتا دیا جائے بحث مباحثہ نہ کیا جائے بہت شکریہ مصاحب اور یہ سید محمد مینگل صاحب نے امریکہ سے پوچھا ہے مفتی محمد صاحب اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو جمعہ اور عید میں اختیار ہو جاتا ہے کیا ایسا کچھ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے عید بھی پڑھنا پڑے گی واجب ہے اور جمعہ فرض ہے جمعہ بھی پڑھا جائے گا شکریہ مصاحب یہ عید کے مطالق ایک لئے سوال اجازہ احمد صاحب کا ہے اگر امام دوسری رکعت میں زائد تکبیریں نہیں کہتا رکوم لکمہ کے بعد کیام میں واپس آ کر زائد تکبیریں کہے اور پھر سجدے میں چلا جائے تو اس طرح نماز درست ہو جائے گی جی نماز درست ہو جائے گی اس میں کوئی عرض نہیں ٹھیک ہے جی اسماعیل خان صاحب کا سوال ہے اگر عید کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کی طریقہ گار کیا اور کفارہ وغیرہ ہے عید کی نماز قضا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایام نہر تین دن ہیں تو اگر کسی کی نماز پہلے دن وہ اپنے عدگاہ میں نہیں پڑھ سکا اگر اس کو وہ قضا سمجھ رہا ہے تو یہ قضا تو نہیں ہوئی دوسری جگہ عید ہو رہی ہے اور مختلف وقت میں عید کی نماز ہوتی ہے تو کسی بھی جگہ وہ جا کر شریک ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی نے پہلے دن نہیں پڑھی اور ایک اکیلہ آدمی ہے تو وہ پھر عید نہیں پڑھ سکتا اگر کچھ زیادہ لوگ ہوں اور پہلے دن ان کی عید رہ گئی ہو تو دوسرے دن وہ زوال سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں دوسرے دن بھی کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ کچھ لوگوں کی عید کی نماز رہ گئی تو وہ تیسرے دن پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ تیسرے دن بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر اب اس عید کی نماز کے کوئی قضا نہیں ہے توبہ استغفار کریں اگر اپنی غفلت کو اس میں دخل لیتا ہے انہائت مخصہ اور یہ ممکنہ طور پر آخری سوال ہے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں نماز نہیں پڑھنی آج آپ لوگ ہیں ہمارے نماز تاخیر سے ہے لیکن خیر فضل حبیب صاحب پوچھتے ہیں وزارت مذہبی امور پاکستان کے اس کو پیسے دینا کہ وہ حجمیں ہماری طرف سے قربانی کریں تو کیا یہ درست ہے تو ایسا ہی کیا جا رہا ہے کہ پہلے سے ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں پھر وہ قربانی کرتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ مینا میں خود جا کے قربانی کی جائے اگر آسانی سے ممکن ہو ورنہ یہی طریقہ ہے جو حاجیوں میں رائج ہے جی جزاکم اللہ معزز مہمانان کا تمام ناظرین و سامین کا اور الحمدللہ عید کے پہلے روز بھی اور آج عید کے دوسرے روز بھی آپ کے بہت سارے سوالات آپ کی بہت ساری بہت زبردست حاضری ہے اور اس پر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بہت بہت نوازش انشاءاللہ کل عید کے تیسرے روز بھی عید کی آج کی طرح مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ مبارک لمحات عید کے خاص طور پر امت مسلمہ میں جہاں بھی لوگ مسلمان ہمارے بھائی پریشان ہیں برما کے حوالے سے بہت سارے سوالات آپ کے ہیں یقیناً ایک بہت ہی انفارچنیٹ سیچویشن ہے ظاہر سی بات ہے اور ہر ایشو کو ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا ظاہرے وقت بھی نہیں ہوتا ہے اور کچھ حالات بھی یہ بھی کلیر نہیں ہے لیکن بارال ہم ان کے لئے کم سے کم ہم اللہ تعالی کے حضور دعا کر سکتے ہیں اپنے دعاوں میں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے یہ ہم سب کر سکتے ہیں ظاہر ہے ہمارے سب کے اختیار میں ہے بارال تو ان مظلوم مسلمانوں کو دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ لزیز کل شب آٹھ بجے دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ